اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انسٹرنجینی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ڈی سی بریکر کو کس طرح سے اپنے سولر سسٹم کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ڈی سی بریکر کو لگاتے وقت مسٹیک کر دیتے ہیں تارے غلط لگا دیتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا انورٹر خراب ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ لوگ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیور ڈی سی بریکر کی کیا نشانی ہوتی ہے ڈی سی بریکر کا کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پیور ڈی سی بریکر ہے یا نہیں اور اس کے لئے یہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ڈی سی بریکر کی جگہ پر اسی بریکر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا نقصان دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور چل کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں مجھے پتا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا جی تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کافی سارے پیور ڈی سی بریکرز پڑے ہوئے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا یہ جو بریکر ہے یہ پیور ڈی سی ہے تو آپ نے کسی بھی کیچین یا کسی بھی چابی بشرت یہ کہ وہ لوہے کیونی چاہیے اپنے بریکر کی سائیڈ کے اوپر لگائیں گے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بریکر نے آپ کی چابی کو پکڑ لیا ہے یعنی کہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے اس کے اندر چونکہ مگنٹ لگا ہوتا ہے ڈی سی بریکر کے اندر تو یہ کسی بھی لوہے کی چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے جبکہ اے سی بریکر کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اے سی بریکر کے اندر میگنٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا یہاں پر جو بڑے سائز کے بریکر ہیں جس میں سو امپیر اور ایک سو پچیس امپیر ہیں اس کے میں میگنٹ کی جو پاور ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے کیونکہ اس کی بارڈی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کا جو اندر والا جو سٹرکچر ہے وہ اس سائیڈ پر سینٹر میں لگا ہوتا ہے تو یہ اس کو اٹریکٹ تو کرتی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے مگر اس کی جو پاور ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے مگر یہ بھی ہے پیور ڈی سی بریکر سو یہ ایک ڈی سی بریکر کی پہشان ہوتی ہے کہ ڈی سی بریکر کے اندر میگنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جو اے سی بریکر ہوتا ہے اس کے اندر میگنٹ کا استعمال نہیں ہوتا دوستو اس سے پہلے کہ ہم اس ڈی سی بریکر کے کنیکشنز کے بارے میں ڈسکس کریں آپ لوگ یہاں پر یہی سوچتے ہوں گے کہ ان ڈی سی بریکر کی کیا پرائز ہے اور یہ ملیں گے کہاں سے اگر آپ لوگ پیور ڈی سی بریکر جو کہ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ڈی سی بریکر ہوتے ہیں ان کو خریدنا چاہتے ہیں تو سمارٹی شاپ ڈاٹ پی کے نام سے جو ہماری اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ سارے بریکر آسانی سے مل جائیں گے بیس امپیر سے لے کر ایک سو پچیس امپیر تک کے جتنے بھی شنایڈر کمپنی کے بریکر ہیں وہ آپ لوگ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گے ڈسپلی کے اوپر نمبر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہاں پھر رابطہ کر کے آپ ان ڈی سی بریکر کو اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اگر آپ کی ایریا سے آپ کو ڈی سی بریکر نہیں مل رہا تو اس کے لئے میں اس کی پرائز کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کیونکہ جو بیس امپیر بتیس امپیر اور تریسٹھ امپیر کا بریکر ہوتا ہے ان کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے ان کی ابھی جو موجودہ پرائز چل رہی ہے وہ تیرہ سو نینیانوے روپے ہے فری ڈیوری کے ساتھ آل اور پاکستان میں ہم آپ کو یہ ڈیور کر دیں گے اس چیز کی میری گارنٹی ہے کہ یہ پیور ڈی سی بریکر ہوگا یہ عام ایسی بریکر نہیں ہوتا پیور ڈی سی بریکر ہوتا ہے اگر یہ کام نہ کرے ڈیور ہونے کے فوراں بعد آپ اس کو چیک کرتے ہیں یہ کام نہ کرے تو بریکر ہم آپ کو بالکل فری میں ریپلیس کر کے دیں گے اور یہاں پر آپ لوگ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جو پیور ڈی سی بریکر ہوتا ہے وہ لانگ لائف چلتا ہے اس نے ایک سولر کے پروجیکٹ کے ساتھ کافی لمبے عرصے تک چلنا ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ لوگ کو یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھی کوالٹی کی پرادکس لگایا کریں جو عام نورمل بریکر ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں آپ لوگ کو اس کے علاوہ اگر ہمارے کسی بھی دوست کو ہول سیل میں یہ بریکر چاہیے اپنی شاپ کے لیے چاہیے یا اپنے پروجیکٹ میں انسٹائلیشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس نمبر پر رابطہ کر کے ہول سیل میں بھی ان کو پرچیز کر سکتا ہے پیارے دوستو ابھی بات کرتے ہیں اس ڈی سی بریکر کے کنیکشنز کی جو کہ بہت سارے لوگ گلتی کرتے ہیں کہ اس کے کنیکشن کرتے وقت تارے الٹی لگا دیتے ہیں جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انولٹر خراب ہو جاتا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پلس لکھا ہوا ہے یہاں پر مائنس لکھا ہوا ہے جبکہ اوپر والی سائٹ پر پلس اور مائنس الٹا لکھا ہوا ہے تو بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ پلس ادھر لگا دیتے ہیں اور اوپر سے پلس یہاں سے لے لیتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انورٹر کو الٹی سائٹ کی پولیٹی کی کرنٹ ملتی ہے والٹیج ملتے ہیں جس کی ویسے انورٹر خراب ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی اب اس کا میں نے ایک آسان سا حل یہ بھی نکالا ہے کہ ہم نے اپنی جو امپورٹ کی ہے یہاں پر ہم نے چینجنگ جو کروائی ہے وہ یہ کروائی ہے کہ نیچے والی سائٹ سے پلس اور مائنس کے نشان کمپنی سے کہہ کے ریموو کروا دیئے ہیں تاکہ یہ جو غلطی ہمارے دوست کرتے تھے یہ نہ کیا کریں اب اوپر سے ہی آپ لوگوں کو کنیکشن دیکھنے کو ملیں گے کہ پلس یہاں پہ لگانا ہے مائنس یہاں پہ لگانا ہے اور نیچے بھی آپ نے پلس یہاں پہ لگانا ہے اور مائنس یہاں پہ لگانا ہے یعنی کہ تارے ویسے ہی لگانا ہے جیسے آپ اوپر والی سائٹ پہ لگا رہے تھے پہلے پہل کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ ادھر سے پلس لگاتے تھے تو اوپر سے ہی پلس لینا ہوتا تھا کچھ دوستو اس سائٹ پہ دائنی سائٹ سے پلس لیتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا انورٹر خراب ہوتا تھا تو ابھی ہم نے یہ سسٹم چینج کروا دیا ہے کمپنی سے سپیشلی ریکویسٹ کر کے ہم نے اس کی پرنٹنگ کو ختم کروایا نیچے سے کہ بھائی ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے کچھ دوست مستیک کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے اندر نئے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا وہ تاریں غلط لگا دیتے ہیں تو اب ہم نے یہ بھی سینجنگ کروا دیا ہے اس کے لئے دوستو اگر میں بات کروں بریکر کی کوالٹی کی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کوالٹی کا بریکر ہے اس کی سائٹ کے اوپر کچھ سپیشفکیشنز لکھی ہوئی ہیں اگر میں ٹرمینلز کی بات کروں تو اچھی کوالٹی کے ٹرمینلز اس کے ساتھ لگائیں اس کے جو ہولڈر ہیں جو آپ کی بریکر ڈبی کے اندر لگتے ہیں اوپر والی سائٹ پہ بھی اچھے اس کے ہولڈر کا استعمال کیا گیا بلکل فریش سٹاک ہے یہ یوز نہیں ہے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ انٹچ پیس ہے بلکل زیرو میٹر پیس ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سولر پروجیکٹ کے اندر اے سی بریکر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دیکھیں اکثر اوقات ہم نے بہت سارے ایسی جگہ دیکھی ہیں جہاں پر بیٹرییاں بھی بلاسٹ ہوئی ہیں اس میں جو غلطی نظر آئی ہے وہ انسٹالر کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ انسٹالر ایک سستہ اے سی بریکر اپنا فائدہ دیکھ کر اپنا مارجن دیکھ کر وہ لگا دیتا ہے کہ یار مجھے اس میں سے زیادہ بچت ہو رہی ہے تو میں یہی اے سی بریکر لگا دیتا ہوں کام تو صرف آن آف ہی کرنا ہے مگر اس کو یہ چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو اے سی بریکر ہوتا ہے وہ جب ڈی سی میں آپ لگاتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے اس کے اندر جو پوائنٹس لگے ہوتے ہیں وہ ملٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر پاور کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اور سپارکنگ ہونے کی وعی سے اندر سے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور شارٹ سرکٹ ہونے کی وعی سے آپ کی بیٹری بھی بلاسٹ ہو سکتی ہے یا آپ کے سولر پینلز جو ہیں ان کی کرنٹ میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈی سی سسٹم کے اندر سولر پینلز کے ساتھ یا بیٹری کے ساتھ اے سی بریکر کو اٹیچ نہیں کرنا ہے اے سی بریکر ہمیشہ وہاں پر اٹیچ کرنا ہوتا ہے جہاں پر دو سو بیس وولٹ کی کرنٹ آ رہی ہوتی ہے اور آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم اپنے سولر کے پروجیک کے اندر اے سی بریکر کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہمارا جو اے سی بریکر ہے وہ سائیڈوں پہ ہاتھ لگانے سے اچھا خاصا گرم ہو رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم جب آپ ہم اسے آن آف کرتے ہیں تو اس کے آن آف کرنے کی وجہ سے بریکر کے اندر سے جب پاور گزرتی ہے وولٹ گزرتے ہیں امپیر گزرتے ہیں تو اس کے اندر سپارکنگ بھی ہوتی ہے اور سائیڈ سے بریکر کالا ہو جاتا ہے تو یہ نقصان ہوتے ہیں اے سی بریکر لگانے کے ڈی سی سسٹم کے اندر تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈی سی بریکر ہی اپنے پروجیک کے اندر لگانا ہے نہیں تو آپ نے بریکر نہیں لگانا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ان ڈی سی بریکر کو لگانے کا فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو آپ کے سسٹم میں یہ لگانے ضروری ہیں کہ نہیں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے پروجیک کے اندر ڈی سی بریکر کا استعمال ضرور کریں سب سے بڑا فائدہ اس کا آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے انورٹر کے اندر کسی بھی وجہ سے اوور لوڈ ہنے کی وائے سے یا کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے جس کی وائے سے انورٹر فالٹ موٹ کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ تب تک خاموش نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے ڈی سی بریکر کو ڈسکونیکٹ نہیں کریں گے دوبارہ سے آپ اپنے بریکر کو آن کر کے اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تاریں باہر نہیں نکالنی پڑیں گی دوسرا فائدہ آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کیس اگر آپ کے سسٹم میں کوئی ایرد آ جاتا ہے کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کا انورٹر بہت زیادہ کرنٹ ڈرا کرنے لگ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کا یہ ڈی سی بریکر ٹرپ ہو جائے گا خراب ہونے سے بچ جائے گا دوسرا یہاں پر میں نے کچھ دوستوں کو یہ بھی غلطی کرتے دیکھا ہے کہ ڈی سی بریکر کے ساتھ ایک سائٹ سے بیٹری کنیکٹ کر دیتے ہیں دوسری سائٹ سے شورٹ سرکیٹ کر کے بریکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ٹرپ ہو رہا ہے کے نہیں تو اس کی بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتے تو آپ کا بریکر ٹرپ نہیں کرے گا اگر آپ کا ٹرے سیٹھ ہمپیر کا ڈی سی بریکر ہے تو ٹرے سیٹھ ہمپیر کرنٹ آپ نے اس کے اندر سے گزار نہیں ہے تو تب یہ ٹرپ ہوگا اب کچھ دوست پتلی تار چھے ایم ایم کی تار کا اس طرح سے سپارکنگ کرواتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹرپ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈی سی بریکر ہے یہ اچھی خاصی پاور لیتا ہے جب تک اس کے اندر سے 63 امپیر نہیں گزریں گے تب تک یہ ٹرپ نہیں کرے گا چھوٹ سرکٹ میں یہ تب ٹرپ کرے گا جب اس کے اندر سے 63 امپیر گزریں گے تو اگر اس طرح سے آپ سپارکنگ کر کے اس کو ٹیسٹ کریں گے تو وہ ایک خطرہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی بیٹری کو بھی ایشو ہو سکتا ہے اور آپ کا بریکر بھی خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی کیونکہ پیور ڈی سی بریکر کی جو صحیح نشانی ہے وہ میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا اس طریقے سے آپ اپنے ڈی سی بریکر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات